یہ ہمت کہ میرے بستر پر سو رہی ہے کوڑا نکانا اور برسانا شروع کر دیا لڑکی رونے بھی لگی اور لڑکی ہسنے لگی بادشاہ حیرت نہیں میں کوڑا مارتا ہوں اسے چوت چوتی ہے یہ روتی ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن ہستی کیوں ہے بادشاہ نے جائے بے ادب لڑکی تو روتی ہے کہ تو مجھے سمجھ میں آتا ہے تو ہستی کیوں ہے اس لڑکی نے کیا جواب دیا اللہ سب کو ایسی لڑکی اور ہر لڑکی نصیب فرمائے اس لڑکی نے جواب دیا بادشاہ سلامت میں بستر پر آپ کے چند گھنٹے سوئی آپ نے مجھے اتنے کورے مارے اتنے کورے مارے آپ نے اس بستر پر جوانی ختم کر دی بڑھا پا گیا روزہ نماز سے کوئی مطلب نہیں خدا رسول سے کوئی مطلب نہیں خدا تمہیں کتنے کورے مارگا یہ سوچو کہ مجھے ہسی آگئی اس لڑکی اس جملے پر بادشاہ کے دل پر ایسی چھوٹ پڑی اس نے بادشاہ چھوڑ دی اور خدا کی پہچان چاہیے چنگل کو نکل گیا بیٹی ہو تو ایسی ہو جو بڑے بیٹی ہدایت کا سریعہ بن جائے بے پیدا نظر آئیں مجھے چند بیویاں اکبر زمین زہرتیں قومی سے زڑ گیا پوچھا جو کن سے آپ کا کہنے لگی کے عقل پہ مردوں کی پڑ گیا کہنے لگی کے عقل پہ مردوں کی پڑ گیا میں بہت دیدی کے ساتھ رپیٹ رہا ہوں چونکہ آپ کی حالات ایسے ہیں کہ زیادہ دیر تک آپ سے میں گھٹو گھٹو نہیں کر سکتا ہوں اس لیے میں نمونے پر آ رہا ہوں ہماری بیوی ہو تو کیسی ہے سننے کے لئے دیار ہیں جو بار جھوٹو گھٹو نہیں انشاءاللہ سننے کے لئے دیار ہیں اور میں سمجھتا ہوں کے سننے ہی والے ہیں اور ان کو تھوڑی دیر سننا ہے زیادہ دیر نہیں سننا ہے چھوٹا سا رہا ہے کہ ہماری بیوی ہو تو کیسی ہو ہماری بیوی ہو تو کیسی ہے درم دھیان سے سنیے جیسے آپ کو دھیان سے جانا بچھے ہی سنیے ہماری بیوی کیسی ہو حضراب عیوب علیہ السلام کی بیوی جیسی ہے عیوب علیہ السلام کتنے سال بیمار رہے ہیں اٹھارہ سال لوگوں نے بستی سے باہر نکال دیا سب نے ساتھ چھوڑ دیا لیکن بیوی نے ساتھ نہیں چھوڑا سب نے ساتھ چھوڑ دیا لیکن بیوی نے ساتھ نہیں چھوڑا بیوی کھانا کھلاتی تھی بیوی پانی کھلاتی تھی خدمت کرتی تھی خدمت کرتی ہے کتنے سال اٹھارہ سال کتنے سال بارہ سال کتنے سال ساتھ ساتھ بیمار آدمی کو غصہ لاتا تھا بیوی پر غصہ لیا قسم کھا لیا میں بیماری سے ٹھیک ہو جاؤں تو میں تمہیں سو لاتھی ماروں گا قرآن میں اس کا ذکر ہے قرآن میں اس کا ذکر ہے اس دیوی کا ذکر قرآن اسی تفصیل کے ساتھ مبود ہے ایوہ علیہ السلام نے قسم کھا لیا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا ایک کمبخت لڑکی عورت میں تمہیں سو جنڈے ماروں گا جب ٹھیک ہو گئے تو جنڈا ہاتھ ملیا بس ہم پوری کرنے کے لئے بیوی کو کہا آؤ سامنے آؤ تو نے مجھے ناراض کیا تھا میں نے بیماری میں قسم کھا لی تھی میں تمہیں سو جنڈے ماروں گا تب میری قسم پھولی ہو گی اللہ نے کہا اے ایوہ تو اپنی بیوی کو مار نہیں سکتا کہا اے اللہ میرے قسم کھا لیا کہ میں خدا ہوں تمہیں قسم سے نکلنے کا راستہ وسائل تم ایسی بیوی کو ماروں گے جس میں اکھارہ سال تمہاری سندھت کیا تم ایسی بیوی کو ماروں گے جس میں بارہ سال تمہاری سندھت کیا تمہیں اسی بیوی کو ماروں گے جس میں تمہاری ساتھ سندھت کیا اور سو ڈنڈے سے ماروں گے تو پچاسی جنڈے میں مر جائے کہا اے خدا میں کیا کروں کہا میں خدا ہوں تمہیں راستہ بتاتا ہوں سامن بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ پھولتے اللہ نے کہا سو ڈنڈے سے مت مارو سو سیکھ لے لو جھاڑو کا ایک مٹھا بنا لو ایک بار سر پر مار دو تمہاری قصر سے پوری ہو جائے گی بیوی کی جنڈ بھی بچائے گی بیوی ہو تو اس کو جس کا طرق دار تھا بل جائے اے زنِ اثرِ ربا اسلام کے دامن میں آ زینتِ بزنے جہانس اسلام کے دامن میں آ کل بھی بخشی تھی تجھے اس میں نہیں نے زندگی آج بھی تیرا محافظ بس یہی اسلام ہے ایک لطیقہ آپ کے سامنے آ رہا ہے اس پر بیوی کا پیغام رکمل ہو جا رہا ہے ابھی جو آپ سنناتہ مجمع میں لائے ہیں اسی سنناتے کے لئے میں دعا کرتا تھا یہ آپ کی محبت ہے اور میری عظمت ہے یہ سنناتہ اچانک میں مجمع کو نصیب ہوا ہے اسی سنناتے میں انشاءاللہ ہماری جد جوا ہوگی اللہ ہمارے جلسے کو قبول فرمائے اور اس جلسے کو ہمارے کماندناہ کو قفرما دی بس ایک چھوٹے سے نمولے کو سننی تھی رات کا وقت تھا سنناتہ تھا رات کا وقت تھا سنناتہ تھا اور ایک بادشاہ میں بھیس بدل کر کے دیکھنا چاہا کہ جلی میں دھون کر کے کون میرے خلاف سادش کرتا ہے کون میرے خلاف سیاست کرتا ہے وہ بھیس بدل کر کے جب راستے سے گزرنے لگا میں نابانوں سے ترخواست کرتا ہوں کہ آپ بہت کنان سے سن رہی ہیں تھوڑی دیر کے لئے آپ اپنے وقت کو قربان کیجئے اپنے وقت کو قربان کیجئے اپنے وقت کو قربان کیجئے آپ کی بات ہو رہی ہے آپ کو غر سے سننا ہے پتہ نہیں یہ بات آپ کو سننے کو کب ملے گی یہ اتفاق ہے کہ آخری وقت میں آپ سننے کے لئے تیار ہیں تھوڑی دیر کے لئے اور آپ اپنے وقت اپنے وقت کو قربان کیجئے بھیس بدل کر کے بارشاہ جلی سے گھر رہا تھا ایک لڑکی نے چھچے کہا چراک کی روشنی میں وہ کپڑا بھون رہی تھی کھانٹے سے کھانٹے سے وہ سوٹر میں ہی تھی بھونہ جا رہا تھا سوٹر بھونہ جا رہا تھا کھانٹے سے کپڑا بھونہ جا رہا تھا تو ایک عورت کہہ رہی ہے وہ جا رہا تھا دوسری عورت کہتی ہے وہ نہیں ہے دوسری عورت کہتی ہے وہ ہی تو بادشاہ کو محسوس ہوا یہ لڑکیاں یہ عورتیں میرے خلاف سازش کر رہا تھا پولیس والے کو بھیجا پولیس والے میں تینوں لڑکیوں کو تینوں عورتوں کے ہاتھ میں بادشاہ کے پاس لے کر کے آئے تو بادشاہ نے عورتوں سے کہا کہ کیا کہ رہی تھی کیوں وہ جا رہا ہے وہ نہیں ہے وہ تو ہے کیا مطلب ہے اس کے لڑکیوں نے کہا کہ پہلے ہاتھ سے ہفتری کھل نہیں بڑھے گی تب اس کا مطلب بتاؤں گا بادشاہ نے وعدہ کر دیا کہ ٹھیک ہے کوئی مطلب بتا دے گی میں تمہارے ہاتھ سے ہفتری کھلوا دوں گا تو ایک لڑکی نے اس موقع سے کہا جب بادشاہ کا سامنا کیا وہی تو ہے دوسری لڑکی نے کہا وہ ہوتے جو وہ ہوتے ہیں تیسری لڑکی نے کہا وہ نہیں وہ تو ہے بادشاہ کا اور دوسرا کہ پہلی مطلب کیا کہا نہیں سمجھا دوسری مطلب کیا کہا نہیں سمجھا لڑکیوں سے کہا کہ دیکھو کہنے کا مطلب سمجھا گا تم نے پہلی مطلب کیا کہا لڑکیوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت پہلی مطلب جس لڑکی نے کہا کہ وہ جا رہا ہے اس کا مطلب آپ سے نہیں تھا بلکہ چراغ جلدہا تھا اس چراغ کے اجالے میں ہم لوگ کپڑا پڑھنے تھے جب اجالہ جا رہا تھا ایک لڑکی نے کہا وہ جا رہا ہے یعنی اجالہ جا رہا ہے دوسری لڑکی نے کہا کہ وہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ تیل نہیں ہے تیسری لڑکی نے کہا کہ وہ تو ہے یعنی تیل تو ہے پھر اجالہ کیوں جا رہا ہے یہ مطلب تھا پہلی مطلبہ ہم نے کیا کہا بادشاہ نے کہا دوسری مطلبہ کیا کہا وہ مطلب کیا ہے وہ ہوتے تو وہ ہوتے وہ نہیں وہ تو ہے اس کا کیا مطلب ہوا تو لڑکیوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت معاف کیجئے گا جس لڑکی نے کہا وہی تو ہے اس کا مطلب یہ تھا یہ بادشاہ ہو کر کے عورت کی بات نہیں سمجھتا ہے وہی تو ہے یعنی بیل ہے یہ بادشاہ بیل ہے وہی تو ہے یعنی بیل ہے بادشاہ ہو کر کے عورت کی بات نہیں سمجھتا ہے دوسری لڑکی نے کہا وہ ہوتے تو وہ ہوتے اگر بیل ہوتے تو سن ہوتے سن تو نہیں ہے یہ بیل پیسے ہوا اگر پہل نہیں گتھا تو ہے اے زنے اثرِ روایس اسلام کے دامن میں آ زینتِ بزمِ جہائس اسلام کے دامن میں آ قلبِ پاکشی تھی تجھے اس یو نہیں زندگی آج بھی تیرا محافظ بس یہی اسلام ہے آ میں دیسرے نمی نیز پہنچ رہا ہوں یہ بڑی نافرمانی ہوگی کہ آپ کسی ماں کے لال ہیں اور ماں کے حوالے سے پہرام سنایا جائے اور آپ سنے دکھر چلے جائیں ایسا ہو نہیں سکتا ہم مسلمان ہیں ماں باپ کے فرما بردار تو ہو سکتے ہیں نافرمان نہیں ہو سکتا آپ جائیں انشاءاللہ ہماری ماں کیسی ہو یہ لبنا آپ کو ایک منت میں میں دنگلے جا رہا ہماری ماں کیسی ہو خضرت خنسا رضی اللہ عنہ جیسے چار بیٹے کو جہاد میں بھیدنے اسلام کے خلاف رہا ہی ہو رہی ہے چار بیٹے کو جہاد میں بھیدنے کیا رسیت فرقی ہے بیٹا اسلام کے خلاف لڑنے کے لئے جا رہے ہیں اسلام کے خلاف رہا ہی ہو رہی ہے اس میں جا رہے ہو پیٹھ پتھ کھانا مائیدان کو چھوڑ کر کے مت بھاگنا جان دے کر کے اللہ کے دین کو برم پڑھ گا چاروں بیٹے چلے گے چاروں بیٹے شہیر ہو گئے چاروں بیٹے شہیر ہو گئے میں اپنے زیادہ افتہ نہیں لینا ہوں بلکل خلاصے پر جا رہا ہوں ایک لائن کے خلاصے پر جا رہا ہوں وہاں سے خبر آئی کہ اہممہ منحوظ خبر ہے تیرے چاروں بیٹے انتقال پر گئے شہید ہو گئے اس ماں نے کیا کہا وہ میں سنانک میں جا رہا ہے اللہ سب کو اسی ماں نصیب فرمائے اس ماں نے کیا کہا الحمدللہ 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 خوشی کے موقع سے پہا جاتا ہے تمہارے گھر تو ماتم ہی ماتم ہے مصیبت ہی مصیبت ہے تمہیں انعالللہ پڑھنا چاہیے الحمدللہ کیوں پڑھتی ہو تمہارے ہاں کون سے خوشی ہے تمہارے ہاں تو غم ہی غم ہے اس سب نے کیا جواب دیا وہ میں مسلمان کے پر جا رہا ہوں میرے لئے غم صرف تین گن ہے اور خوشی اس بات کی ہے اللہ نے مجھے چار بیٹے دیئے تھے اور چاروں بیٹوں کو اپنے دین کی سربلندی کے لئے قبول فرمالیا اس سے بڑھ کر کے خوشی اور کیا ہو یہی مائے تھی جن کی گھو میں اسلام پلتا تھا اسی غیرت سے انسانوں کے ساتھیں میں ڈھلتا تھا ایک ممنونے پر میں اپنی بات سپن سے نکلے جا رہا ہوں اگر آپ کی ماں زندہ ہے تو آپ کیا کریں گے اگر آپ کی ماں دنیا میں نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے اگر آپ سننے کے لئے دیار ہیں عمل کرنے کا احرادہ ہے تو آپ جان دیجئے انشاءاللہ انشاءاللہ اگر ماں آپ کی دنیا میں نہیں ہیں تو آپ کیا کریں گے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں گے قربانی کریں گے صدقہ خیرات کریں گے اس کے لئے ان کے لئے حج بجل کریں گے عمرہ کروائیں گے یہ سب سلام آپ کی کرنے کا انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ کریں گے اگر ماں زندہ ہے تو کیا کرنی ہے ان کی خدمت کرنی ہے ایک نمونے پر اس پیغان کو میں مکمل کرنے کے لئے جا رہا ہوں ماں اپنے بچے کے لئے اس کی تری قربانی دیتی ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے جب آپ باپ بنیں گے اور جب آپ کی ماں دنیا چھوڑ چکے چلی جائے گے تب آپ کو احساس ہوگا کہ ماں کی قربانی کیا تھی پر ہم نے قربانی کو کیسے پراموش کیا ہم کو بیٹری ختم ہو گیا بیٹری ختم نیچے ہے نیچے مائک میر بس ہو گیا آپ لوگ بیٹری ختم ہو گیا آپ لوگ اتنی نام سے بیٹری بس ہو گیا دوسرا مائک لیا گیا ہے سمجھ چاہیے کہ آپ بالکل لازٹ میں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں ہم لوگ بلکل لازٹ میں پہنچ چکے ہیں لازٹ میں پہنچ چکے ہیں چین میں زلدل آیا مالبے کے نیچے ایک ماں بھی دب گئی اور ایک دو تیتا ہوا بچہ ماں کے ساتھ دب گیا ایک ادھر دیان دیجئے میں کی طرف دھیان مک دیجئے بھائی بس تھوڑا سا وقت آپ کا رہ گیا ہے اب ادھر دیان دیجئے میں ادھر دیان دیجئے ادھر ادھر مک دیان دیجئے بہت چھوٹے چھوٹے پیغام آپ کے سامنے آ رہے ہیں آپ ہی دھر دھر دیان دیں گے آپ کو یاد نہیں رہے گا میں تو اس لیے ایک سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے اور عمر بھر کے لیے کام آئے ملوے کے نیچے ماں بھی دب گئی چھوٹا بچہ بھی دب گئی ایک ہفتے کے بعد ملوہ ہٹا آیا گیا ایک ہفتے کے بعد ردیان رکھے گا ایک ہفتے کے بعد ملوہ ہٹا ہے تو ماں بھی زندہ نکلی اور اس کا دوپ پیتا ہوا بچہ بھی زندہ نکلی دنیا کا بڑا تاجب ہوا ایک ہفتے کے نیچے یہ ماں زندہ رہی ملوے کے نیچے اور بچہ زندہ رہا بڑا تاجب ہوا عثمہ سے جب انٹروی لیا گیا وہ میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں عثمہ نے کیا انٹروی دیا ہے اگر آپ ماں کو نظر انداز کریں گے اللہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا اگر آپ کو آپ خوش رکھیں گے تو اللہ آپ کو خوش کر دے گا آپ کی نسلوں کو آبات کریں عثمہ نے کہا میں ملوے کے نیچے تھی جب تک میرے پیٹ میں دانا تھا جب تک میرے پیٹ میں پانی تھا میں اپنے بچے کو دوپ پلا کے لیے جب میرے پیٹ کا دانا ختم ہو گیا جب میرے پیٹ کا پانی ختم ہو گیا تو دودھ آنا بند ہو گیا اب میرا بچہ دوپ کے لیے رونے لگا تو مجھے کچھ بھی سمجھ میں نے آیا کہ بچے کی جان کیسے بچاؤں تو میں نے کیا کیا میں نے اپنی املی کو چھیل دیا دانت کے نیچے دوا کر کے چھیل دیا اور اس سے خون بہنے لگا میں نے بچے پر موں میں ڈال دیا جب اس سے اس کی بھوک نہیں مٹھی میں نے دوسری املی کو چھیلا تیسری املی کو چھیلا چوتھی املی کو چھیلا دس املی کو میں نے اسی طرح زخمی کیا اور میں نے بودھ کی جگہ خون جگر پلایا اس کے بعد مجھے ہوش نہیں ہے میں کہا ہوں اور میرا بچہ کہا جیتے جی مجھے کبھی تیری قدر سمجھ نہ آئی ہے تیرے گزر جانے کے بعد قبر پہ نظر جمعائی ہے جیتے جی مجھے کبھی تیری قبر سمجھ نہ آئی ہے تیرے گزر جانے کے بعد قبر پہ نظر جمعائی ہے روحانی افسردہ ہے کیوں تیرے بین وہ زندہ ہے تجھ کو راضی کیوں نہ کیا سوچ کے بھی شرنندہ ہے تیری رضا اللہ کی رضا معاف میری کر دینا خطا پڑھ کے بخشوں گا قرآن لوٹ کے آجا میری ماں انشاءاللہ ماں کیا فرمانی نے گرے گا ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ ایک ہوا انشاءاللہ کو میں محمل کرنے کے لئے جا رہا ہوں اللہ سب کو ماں کی خدمت کے لئے قبول فرمائے گا میں سنانی جا رہا ہوں ایک عورت نے بوڑی عورت نے کھیر پتا کر کے فاتحہ کے لئے مجاور کو گنایا مجاور بڑے بھوکے تھے کھیر سامنے تھی فاتحہ کرنے کے لئے بیٹھ گئے اور جب کھیر کھانے شروع کی بھوکے تھے کھیر بڑی پیاری تھی ساری کھیر کھا گئے اور سننت ادا کرنے لگے پلیٹ کو ساف کرنے لگے سننت ادا کرنے لگے بڑی آگو بڑا تاجب ہوا یہ کھیر میں نے صرف ان کے لئے ہی پکائی تھوڑ تھی اپنے لئے ہی پکائی تھی ساری کھیر کھا گئے اب کیا کر رہے ہیں تو بڑی آنے آ کر کے کہا ساری کھیر تو خطر ہو گئے اب کیا کر رہے ہیں تو کہا مدینہ ساف کر رہا بڑی آن در گئی جس ہانٹی میں کھیر پکائی تھی وہ ہانٹی لا کر کے سامنے رکھ دیا یہ مکہ ہے اس کو بھی ساف کر دے چلے منطق سے نکلنا چاہتے تھے بڑی آنے فلسفی سے پھسا لیا جب ہانٹی کی سننت سے پارک ہو گئے تو بڑی آنے کہا اللہ 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 پلیٹ کی بھی کھیر نہیں چھوڑی وہ بھی سننت ادا کر دیا ہانٹی کی کھیر بھی نہیں چھوڑی اس کی بھی سننت ادا کر دیا بڑی آنے ہانٹی کو پٹ لیا جب تم نے مدینہ ساف کر دیا مدینہ ساف کر دیا یہ حجرِ اسور ہے اس کو بھی ساف کر کے چلے یہی مائتی جن کی گوپ میں اسلام پلتا تھا یہی مائتی جن کی گوپ میں اسلام پلتا تھا اسی غیرت سے انسانور کے ساچے میں ڈھلتا تھا سارا مجمع جاگ رہا ہے یہ صرف کیمرہ والے سو رہے ہیں الحمدللہ یہ کل صبح جاگیں گے سونے دیجئے اگر یہ جاگتے نہیں ہیں تو پیچھے سے جنازہ پڑھ دیجئے خیر علم اللہ بس ایک تیسلہ پیغم آپ کے سامنے رہ گیا ہے بہن کے حوالے سے انشاءاللہ ہم بہن کو نہیں ستائیں گے بہن کے ساتھ اچھا سمک کریں گے ایک بار ہاتھ ادا دیجئے یہاں سے لے کر کے وہاں تک انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری بہن ہو تو کیسی ہو ہماری بہن ہو تو کیسی ہو آخری ربنا ہے عورتوں کے حوالے سے دیکھیں ہماری ماں بہنیں کتنے سمناٹے میں ہیں اسی طرح کا سمناٹہ مچارا ہوں اب کا جلسہ بالکل ختم ہونے کے قریب آ چکا ہے ساحل پر کشتی لگنے والی ہے میں سنانے کے لئے جا رہا ہماری بہن ہو تو کیسی ہو ہماری بہن کیسی ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن فاطمہ جیسی ہو عمر مسلمان نہیں ہوئے بہن پہلے مسلمان ہوئی عمر مسلمان نہیں ہوئے بہن پہلے مسلمان ہوئے عمر کو اتلا ہوئی عمر آئے بہن کو اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا لہو لہان کر دیا بہن نے کہا کہا وہ سنانے کے لئے جا رہا ہوں اے عمر تو کیا کرے گا میری جان لے گا سو جان بھی اگر ہوگی تو میں اسلام کی خاطر قربان کر سکتی ہوں میں قربان کر سکتی ہوں لیکن اپنے دین اور ایمان کا سعودہ نہیں کر سکتی خضرت عمر خبر آگئے اتنا مارنے کے بعد بھی یہ ایمان سے اسلام سے توبہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے گھر باپسی کے لئے تیار نہیں ہے تو حضرت عمر نے کہا کہ میرے آنے سے پہلے کیا کر رہی تھی کیا چوری کر رہی تھی تو کہا چوری نہیں کر رہی تھی قرآن کی دل آوت کر رہی تھی کہا قرآن کی دل آوت ہمیں سناو کہا تم اس وقت ناپاک ہو ناپاک کے دل پر قرآن کا اثر ہوتا نہیں ہے پہلے گسل کر کے آؤ اس کے بعد قرآن سناتی ہوں بہن کی ہدایت پر حضرت عمر گسل کر کے آئے بہن نے قرآن کی دل آوت کی حضرت عمر کا دل جو پتھر کا سل تھا پسیجنے لگا اور وہ قلمہ پڑھنے کے لئے تیار ہو گئے بہن ہو تو ایسی ہو جو بھائی کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے بہن نے جب قرآن پڑھا سنتے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول تھا لا الہ الا اللہ حجاد بنیسوب کا دربار تھا ایک عورت رکی لیا ہے کہ تم نے میرے تین آدمیوں کو گرفتار کیا ہے جیل بھیجا ہے تینوں میرے ڈشتدار ہیں ایک میرا شوہر ہے ایک میرا بھائی ہے ایک میرا بیٹا ہے درہ دھیان سے سنیے گا اس کو ایک میرا بھائی ہے ایک میرا شوہر ہے اور ایک میرا بیٹا ہے تینوں کو چھوڑ دو تینوں کو چھوڑ دو جیل سے چھوڑ دو جیل سے آزاد کر دو حجاد بنیسوب نے کہا یہ میرے تینوں کٹر دشمن ہیں میں تینوں کو نہیں چھوڑ سکتا دو کو فانسی پر چڑھا کر کے رہوں گا جان سے مات ڈالوں گا صرف تمہارے خاتف ایک کو چھوڑ سکتا ہو اب تمہاری مرضی ہے یا تو بیٹے کو بچاؤ یا تو شوہر کو بچاؤ یا تو بھائی کو بچاؤ دو تو مالے جائیں گے ایک ہی بچے گا اب اس عورت کا کتنا بڑا انگیان ہوگا بچائے تو کس کو بچائے حوالے کرے تو کس کو حوالے کرے عورت نے سوچ سمجھ کر کے فیصلہ لیا کہا میرے بھائی کو چھوڑ دو بھائی کو چھوڑ دیا بیٹے کو فانسی ہو گئی بھائی کو چھوڑ دیا شوہر کو فانسی ہو گئی حجاد بنیسوب نے اس عورت سے پوچھائے اور تُو نے بھائی کو بچایا بیٹے کو کیوں نہیں بچایا شوہر کو کیوں نہیں بچایا اس عورت نے کیا جواب دیا اگر بہن کو ستاتے ہیں تو آج آج اسی مجلس میں توبہ کیجئے انشاءاللہ آئندہ کبھی بہن کو نہیں ستائے دیکھ لیے تاریخ میں بہن کا کیسا کردار ہے اس بہن نے کیا جواب دیا میں نے بھائی کو بچایا شوہر کو نہیں بچایا میں نے بھائی کو بچایا بیٹے کو نہیں بچایا کیوں اس لیے کہ میں جوان ہوں میری شادی ہو جائے گی اللہ نے چاہا تو شہر مل جائے گا خدا نے چاہا تو بیٹا مل جائے گا لیکن ماں باپ مر چکے ہیں بھائی نہیں آئے گا بھائی کا بھائی رہے گا رہزن حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن پیسر نے چھوڑا پیدر کا دامن پیسر نے چھوڑا پیدر کا دامن وہ ہم کو بھائی ستا رہا ہے وہ ہم کو بھائی ستا رہا ہے خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ آبا رہا ہے زمین بیٹیور بدل رہی ہے زمین بیٹیور بدل رہی ہے فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے جوانوں کے حوالے سے میں تو یہ سوستہ تھا کہ ہمارے جوان میرا پیغام شروع ہونے سے پہلے بھاگ جائیں گے لیکن الحمدللہ یہ بھاگنے والے جوان نہیں ہیں یہ اسلام کے محافظوں کے اسلام کے صفحہ سالار ہوں گے انشاءاللہ یہ بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں یہ میدان میں جمنے والے اور میدان کو فتح اور سر کرنے والے لوگ ہیں ہمارے جوانوں کے لئے ایک بار ہاتھ دا کر دعا کر دعا کیجئے اللہ ہمارے جوانوں کو قبول فرمائے میں آپ کو ٹکس دینے کے لئے بیکھا ہوں صرف پانچ لائن میں کہ ہمارے جوان اس ملک میں کیسے ترقی کریں گے اور ہمارے جوان کو ترقی کیوں نہیں ہو رہی ہے ترقی کیوں نہیں ہو رہی ہے ترقی کیسے کریں گے لمبا وقت نہیں ہے تفصیل کا وقت نہیں ہے ہمارے جوانوں سے خصوصاً گزارش ہیں کہ آپ لوگ جانے کا واہر مت بنائیں صرف سن لیجئے پلیل اس کو سن لیجئے محرمانی کر کے اس کو سن لیجئے آپ کو اگر اس ملک میں ترقی کرنا ہے تو پانچ کام کرنے پڑھیں گے آتو جا دیئے انشاءاللہ 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 ہماری کام کرنا ہے ترقی کرنے کے لئے اور آپ کو ترقی چاہیے اس ملک میں دنیا دونوں کے لئے تو آپ کو پانچ کام چھوڑ دینے پڑے گا آپ رضی انشاءاللہ میں آپ کو سب باتانے کے لئے جا رہا ہوں لائن بائی لائن پانچ کام کریں گے تو ترقی ہوگی پانچ کام چھوڑ دین گے تو ترقی ہوگی پانچ کام کریں گے تو ترقی ہوگی پانچ کام چھوڑ دین گے تو ترقی ہوگی پانچ کام جو کریں گے تو ترقی ہوگی پہلا کام پلان بنائیں گے پلان بنائیں گے ہم کو کل کیا کرنا ہے پلان بنائیں گے جو ترقی ہوگا پلان نہیں بنائیں گے ترقی نہیں ہوگا پلان بنائیں گے کل ہم کو کیا کرنا ہے اگلے مہنے میں کیا کرنا ہے اگلے ہفتے میں کیا کرنا ہے جو جوان پلان بنائے گا وہ ترقی کرے گا جو جوان پلان نہیں بنائے گا وہ ترقی نہیں کرے گا پہلا دوسرا کام کیا ہے ہمارے جوانوں کو خواب دیکھنا پہے گا لمبا لمبا خواب بکری پیچنے کا نہیں ساکر خریدنے کا لیے لمبا لمبا خواب دیکھنا ہوگا کہ ہم ہوائی جاز کیسے چلائیں گے ہم ٹرین کیسے چلائیں گے لمبا لمبا خواب دیکھنا ہوگا جو جوان لمبا خواب دیکھے گا وہ محنت کرے گا جو لمبا خواب نہیں دیکھے گا وہ کوئی محنت نہیں کرے گا محنت کے بعد ہی ترقی ہوتی ہے محنت سے پہلے ترقی نہیں ہوتی ہے لمبا خواب دیکھنے والے جوان کو ترقی ہوگا تیسرا ٹکس آپ کے سامنے آ رہا ہے تیسرا فیام ہمارے جوانوں کو ترقی کرنے کے لئے کیا کرنا ہوگا ذمہ داری قبول کرنا ہے ذمہ داری سے بھاگنا نہیں ہے اگر ماباپ کی ذمہ داری ہے کھانے کمانے کی ذمہ داری ہے ذمہ داری پوری کرنی ہے قبول کرنا ہے اس کو چھوڑ کر کے بھاگنا نہیں بچے کے اسکول جا رہے ہیں اسکول جانا ہے اسکول چھوڑ کر کے کرکٹ میں اپنا عوض کو برباد نہیں کرنا ہے ذمہ داری جو جوان قبول کرے گا وہی ترقی کرے گا جو ذمہ داری سے بھاگے گا جان چُرائے گا اس کو ترقی نہیں ہوگا چوتھ آٹکس آپ کے سامنے آرہا ہے آپ کو عبرت پکڑنی ہے نصیحت پکڑنی ہے میرا پلوسی ترقی کر رہا ہے میں ترقی کیوں نہیں کر رہا ہوں میرا بھائی ترقی کر رہا ہے مجھے ترقی کیوں نہیں ہے میرا ملکہ ترقی کر رہا ہے مجھے ترقی کیوں نہیں ہے نصیحت پکڑنی ہے عبرت پکڑنی ہے جو جوان عبرت پکڑے گا اسے ترقی ہوگی آخری جسasten کے سامنے آرہا ہے ہمیں مایوس نہیں ہوڑا ہے اصحاب ترقی نہیں رہا آئندہ سال ترقی نہیں رہا عمر میں کبھی بھی ترقی ہوگی بابر بادشاہ بسمیوں کے میں آیا تھا اس میں پہلا حملہ کیا کامیاب نہیں ہوا جب وہ تیسرا حملہ کیا کامیاب ہو گیا اس نے ابراہیم بودی کے خاندار سے حکومت نکالی اپنے خاندان میں لے کر پیاریا اور سیکلور سال اس کے خاندان میں حکومت رہی یہ کہاں سے اس نے نصیحت پر ملی تھی ایک چوتی دانہ لے کر کے چڑھ رہی تھی وہ اتر جاتی گر جاتا تھی پھر چڑھتی تھی پھر گر جاتا تھی وہ گنتا رہتا تھا گنتے گنتے اس نے پچاس بار گنا یہ چوری چڑھتی ہے گر جاتی ہے چوتی چڑھتی ہے گر جاتی ہے پھر بھی ہمت نہیں ہاتی ہے پچاس کے بعد جو اس نے پھر محرم کیا چڑھنے کی کوشش کی جب چوتی چڑھ گئی اسے نصیحت ہو گئی جب چوتی چھوٹی ہو کر کہ ہمت نہیں ہاتی ہے ہم انسان اتنے مضبوط ہو کر کہ کیسے ہمت آ سکتے ہیں تمہیں اس قوم نے پالا ہے آہوش محبت میں کچھل ڈالا تھا جس نے پاہو میں تاجے سرے دارا سبق پر پھر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا الحمدلہ میں آپ کو اب وعدہ کرنے کے لئے جا رہا ہوں سچا پکا وعدہ کر رہا ہوں اس سے پہلے وہ آپ کو دھوکہ دے رہا تھا اور محبت میں دھوکہ دے رہا تھا آپ بھی معاف کریں گے اور میری بھی معافی ہوگی میں آپ کو اب آخری وعدے پر آ رہا ہوں کہ مجھے صرف پانچ منٹ میں پیغام مکمل کرنا ہے بچوں گوانے سے آپ لوگ سننے کے لئے تیار ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ علم والا ہو ہنر والا ہو تو آپ اس کو لکھ لیجئے لکھ لیجئے کبھی بھی آپ میرا گریبان پہ کر سکتے ہیں اگر چار باتوں پر آپ عمل کریں گے تو آپ کا بچہ علم والا نہیں ہوگا ہنر والا ہوگا چار باتوں پر اگر کسی بات پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے کبھی بھی آپ کا بچہ علم والا اور ہنر والا نہیں ہوگا چار باتوں پر عمل کرنا ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ انشاءاللہ گلتی سے وہ لوگ ہاتھ میں تٹھائیے گا جن کی ابھی تک شادی نہیں ہے بال بچے نہیں ہیں وہی لوگ ہاتھ اٹھائیے گا جن کی شادی ہے اور بال بچے ہیں اچھا گلتی سے ہاتھ اٹھائی ہے اس وقت سب لوگوں سے گلتی ہوگی ہے جب بھی شادی ہوگی بال بچے ہوں گے تو چار کام کریں گے انشاءاللہ چار کام کریں گے انشاءاللہ کسان چار کام کرتا ہے تو اس کو اچھا دلہ ملتا ہے اچھا گلہ ملتا ہے اچھا دانہ ملتا ہے کسان چار کام کرتا ہے وہ چار کام اگر ماں باپ کریں گے تو بچے کو بچے کو کیا ملے گا اچھا بچہ کو ملے گا بچے کو علم ملے گا بچے کو حضر ملے گا بس یہ چار لائن کا پیغامات کے سامنے کسان چار کام کیا کرتا ہے سب سے پہلا کام اچھا بیج لاتا ہے مکہی کا اچھا بیج بھان کا اچھا بیج گہو کا اچھا بیج اچھا بیج لاتا ہے یہ اچھا بیج مثال ہے باپ کی جتنے اچھا ہوگا اس کا بچہ اتنا اچھا کسان دوسرا کام کیا اگر تکھیہ تیار کرتا ہے چاچ کرتا ہے سمار کرتا ہے چکی دیتا ہے کھیت کو تیار کرتا ہے یہ کھیت مثال ہے ماں کی ماں جتنی اچھی ہوگی اس کی گوت کا بچہ اتنا اچھا کسان تیسرا کام کیا کرتا ہے وقت پر پانی دیتا ہے وقت پر کھات دیتا ہے وقت پر پانی دیتا ہے وقت پر کھات دیتا ہے یہ وقت پر پانی وقت پر خات کے آئے بچے کو اسکول کے وقت میں اسکول بھیجئے مدرسے کے وقتوں مدرسہ بھیجئے اب اسکول میں سیکل نہیں آئی مدرسہ پیسہ نہیں آیا تو سارا بچہ کہاں ہے بگری کے پیچھے سارا بچہ کہاں ہے گرگر پہ پیچھے سارا بچہ کہاں ہے ملی کھنگے میں سارا بچہ وہاں ہے جیسے ہی باپ کو معلوم ہو جائے اسکول میں پیسہ آگیا ہے مدرسے میں سیکل آگیا ہے ایک درجن بچے کو اٹھا کر اسکول لارہا ہے ایسے باپ کو سائٹر کو مل جائے گی پیسہ کو مل جائے گا بچے کو علم نہیں ہوگا جب اسکول کا ٹائم ہو جائے مدرسہ کو اسکول میجھے مدرسہ کا ٹائم ہو جائے مدرسہ بھیجیے وقت پر پانی دیتا ہے کسان تب اسے گلہ ملتا ہے جب آپ وقت پر اسکول بھیجیں گے وقت پر مدرسہ بھیجیں گے تو آپ کو اچھا بچہ ملے گا چوتھا کام کسان کیا کرتا ذرا اس پر دھیان دیجئے گا ذرا اس پر دھیان دیجئے گا کہ چوتھا کام کسان کیا کرتا ہے اچھا بلہ لینے کے لیے کسان چوتھا کام کیا کرتا ہے فازل گھاس کو نکالتا ہے فازل گھاس کو نکالتا ہے اتھوا بتھوا ستھوا سب کو باہر نکال کر کے دیکھتا ہے یہ فازل گھاس نکالنے کی مثال کیا ہے بچے کو غلط ماحول سے نکالنا ہوگا باپ درائیور بیٹا کھلا سی گاڑی کا نمبر سا سوچیا سی باپ کو موبائل چلانے کے لیے نہیں آتا ہے بیٹا ایک نمبر کا ماشٹر ہے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے باپ کہیں سے کسی کام میں تھا بچے کو فرصت ہوئی اسکرین ٹچ موبائل دیکھ رہا ہے بچہ اسکرین ٹچ موبائل دیکھ رہا ہے پہلے ایک مکولہ مشہور تھا جس بچے کے ہاتھ میں کرکٹ کا بلہ آگیا وہ پڑھ کر کے نہیں دے گا اور آج یہ مکولہ کیا ہے جس بچے کے ہاتھ میں اسکرین ٹچ موبائل آگیا وہ کبھی پڑھ کر کے نہیں دے گا اے میرے ننھے گلفام میری نیندیں تیرے نام تیرا بچپن پاک رہے تیرا بچپن پاک رہے مجھ پہ تو ہے سوئی لزام اے میرے ننھے گلفام ایک مثال سن لیجئے اس کے بعد چلے جائیے دعا پر جائیے بھائی دعا ختم ہو رہی ہے دعا پر یہ جلسہ ختم ہو رہا ہے اب دعا پر آپ اس جلسے کو ختم کر کے انشاءاللہ یہاں سے جائیں گے انشاءاللہ ایک لائن کی مثال ہے ایک بادشاہ تھا اس کے تین وزیر تھے ایک بیہاری تھا دوسرا بنگالی تھا تیسرا پنجاب تھا پنجابی کہتا تھا میں اچھا بیہاری کہتا تھا میں اچھا بنگالی کہتا تھا میں اچھا تینوں جھگڑا زیادہ کرتے تھے بادشاہ نے ریٹائر وزیر کو بلایا کہ یہ کام کم کرتے ہیں جھگڑا زیادہ کرتے ہیں کیا ہو تو کہا کہ حضور دو کو نکار دیجئے ایک کو رکھیں بیہار کو نکالیں پورا بیہار خلاف ہو جائے گا پنجابی کو نکالیں پورا پنجاب میں خلاف ہو جائے گا بنگالی کو نکالیں پورا بنگال میں خلاف ہو جائے گا کہا کہ حضور میں ایک رہستہ بتاتا ہوں تینوں کا امتحان لے لیجئے جو امتحان میں پاس کرے اس کو اکھ لیجی جو پاس نہ کرے فعل ہو جائے اس کو باہر رگال دیجی بادشاہ نے تینوں کو بلائے تینوں کو بلائے کر کے کہا کہ تم کون ہو تو کہا تمہیں بیہاری کہا تمہیں کیا پسند ہے کہا مجھے بیر پسند ہے کہا بیر لے کر کے آؤ بنگالی سے پوچھا کہ تمہیں کیا پسند ہے کہا مجھے مالدہ آم پسند ہے پنجابی سے پوچھا کہ تمہیں کیا پسند ہے کہا مجھے کٹھل پسند ہے بہر کیسے کھاتے ہیں تاکے حضور چھلتا پھکتے ہیں گودہ کھاتے ہیں اور گھٹلی پھٹ دیتے ہیں کہا کہ دیکھو یہ سگوہ بہر ہے لمبا بہر ہے حیبری بہر ہے تم اس کا چھلتا بھی نہیں پھٹ سکتے گودہ بھی نہیں نکال سکتے ہیں گھٹلی بھی نہیں پھٹ سکتے نگل کر کے باہر کو نو سے پاس کرنا ہوگا اگر باہر پاس امتحان پاس اگر باہر اٹک گیا یہاں سے برخواست اگر حیبریٹ باہر تھا کیسے پاس ہو جاتا کہ اٹک گیا تو باپ باپ کرنے لگا باپ باپ کرنے لگا رونے لگا اس کے بعد جو اس نے کھوکی کی تو باہر اندر نہیں گیا باہر کو میں دوبارہ باروہ پسا گیا تو ہسنے لگا تو بادشاہ نے کہا کہ تمہارا رونا کھو کو سمجھ دے رہا باہر باہر جاتا رکھے گھلے میں اٹکتا ہے تو باپ باپ کرتے ہو کہ اب مر جائیں گے لیکن ہسنے کیوں ہو اس نے کیا جواب دیا کہ حضور حسنے کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹے سے باہر انہیں نرع یہ حال ہو رہا ہے یہ عام کٹھل والے کا کیا حال ہوگا چھوٹے سے اسکرین کچھ موبائل نے باپ کو بندر بنا دیا بیٹے کو ہنمان بنائے گا کٹھنگی بنائے گا بچہ جب تک بچہ ہے تب تک سمجھو سچا ہے جو جو اس کی عمر بڑھے من پر جھوٹی کمیل چڑھے خرود بڑھیں نفرت گھیرے لالت کی عادت گھیرے بچپن ان پاپوں سے ہٹ کر یوں ہی عمر گزارے بچے من کے سچے بچے من کے سچے جلسے کو تابعہ کرنے کے لئے میرے پاس آپ کوئی پیغام نہیں بچا ہے آپ بھی کٹ چکے ہیں اور میرے بادے کو آپ نے پورا کیا اللہ آپ سے جو بادا کیا ہے کمیادی کا اللہ اپنے وعدے کو پرو fragment تین کام اگر آپ کریں گے جلسہ عمر بڑھ کے لئے کمیاب ہو جائے گا تین کام چھوڑ دیں گے جلسہ عمر بڑھ کے لئے کم نہ ہو جائے گا آپ مجھے کوئی پیغام نہیں دینا ہے ہاتھ اٹھا کر وعدہ لینا ہاتھ اٹھا کر وعدہ ت kommer اللہ کی وعدہ کریں گے حاصل کے تع пошلے دنیا بھی بنا دے گا تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے تیرے آدم گرمی ہے محفل نہیں ہے گزر جا اس آگے کے نور چرابی راہ منزل نہیں ہے تھے کھر کے چکر میں تو روٹی بھی گئی بڑی شیر کی طاقت میں تھے تو چھوٹی بھی گئی نمانی بات تو عائز کی تھے پتنون کے چکر میں تو لگوٹی بھی گئی وآفر دعوانا علی الحمدللہ رب العالمين چلے دور مجی اللہ حمد صلی علیہ سیدنا حبیبنا شقینا و مولانا محمد اللہ حمد صلی علیہ وسلم اور میں خوب خوب برکت ادا فرما انہوں کا ساعت عدیر قائم فرما جس ماری روحانی تمام بیماریوں سے ماری بڑھوں کو نجات ادا فرما مرنے سے پہلے پہلے کلمہ اور ایمان پر شکل